ووٹ کسے دیں گے ایلیکشن میں بتاتوں کو ان educator دیں گے کسے دیں گے واٹ کسے دیں گے ہاتو میں والد لے ایلیکشن میں واتو میں واٹ کسے کرمی بھاٹ کسیں دیں گے کس خدمت سے بات کس حسن Sergeant کو آٹھ فروری کو الیکشن ہے تو باٹ کسے دیں گے اسلام علیکم دوستو آج میں ہے کراچی میں جہاں سے لوگوں سے پتہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں ہالیا الیکشن میں borڈ کسے ڈالیں گے آٹھ آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہے یہاں پر تمام ملک میں الیکشن ہے تو دیکھیں گے کہ ووٹ کسے دے گی عمام یہ ہم عمام سے ہی پوچھیں گے عمام کیا کہتی ہے گزشتہ الیکشن میں بلدیات الیکشن میں پاکستان پیو سوالٹی بھاری اکثری عرصے کامیاب ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنرل الیکشن میں عمام کسے ووٹ دے گی پاکستان طریقہ انصاف صاحب کا الیکشن میں یہاں سے باری اکثری عرصے کراچی سے کامیاب ہوئی تھی اب ہم جائیں گے عمام کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ووٹ کسے دیں گے عمام یہاں پر موجود ہے دیکھتے ہیں کہ عمام کیا کہتی ہے کہ کون کہتا ہے سمجھے نا لوگ سے پتا کرتے ہیں لیکن لوگ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب ووٹ کسے دیں گے ووٹ کسے دیں گے کون صاحب وہ ووٹ کسی کو بھی نہیں دے گا ان کا کہنا ہے کہ وہ ووٹ کسی کو بھی نہیں دے گا وہ کہتے ہیں کہ حکومت سے بطنی ناراض ہیں بطنی کیا ہے الیکشن میں ووٹ کسے دیں گے ہمارے شناسی کارڈ نہیں ہے ووٹ کسے دیں گے الیکشن میں ووٹ کسے دیں گے ووٹ کا باعث ہو جاں ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو یہاں پر سارے پی ٹی آئی ووٹ دیں گے بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو کہتے ہیں کی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے دیکھتے ہاں بھئی موٹ کسے دیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو بوٹ دیں گے کس وجہ پہے پی ٹی آئی بہتر ہے صحیح لگتا ہے میں صحیح لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیں صحیح لگتی ہے اور بھائی بھی یہاں پر موجود ہے ہاں بھائی ٹی پی کو پہلی بار کوئی پاکستان پی پس پارٹی کا نمہ یہ بھائی آپ کسے بوٹ دیں گے ٹی آئی کو ٹی آئی کو ٹی آئی اچھا تیری کے لبے کو ہوگا ہے آپ بھائی لوگوں سے پوچھیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جان کیا لیں ٹھیک سا کہیں ووٹ کسے دیں گے الیکشن میں سر میں سندھ گاؤں ہوں یا ووٹ سندھ میں ہوگا حالانی شہر میں وہ تو ٹھیک بات ہے پھر دیں گے کسی پارٹی کو پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ دیں گے بھائی کھڑے بھائی سے پتا کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی جان ووٹ کسے دیں گے اللہ بہتر جانے کس کو جو پتی پارٹی میں اچھا آئے گا اس کو دیں گے آپ نے سوچ رکھا ہوگا کون سی جماعت کو ووٹ دیں گے جو اچھا لگے گا اس کو دوں گا وہ کہتے ہیں کہ جو اچھا لگے گا اس کو دوں گا فلاس ہو چا نہیں ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی کس کو ووٹ دیں گے وہ بھائی ووٹ رہا ہے پی ٹی آئی کو کس وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کون سا پی ٹی آئی نے کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بہت کام کیا ہے ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم بھائی بھائی جان آٹھ فروری کو الیکشن ہے تو ووٹ کسے دیں گے تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں دوست چینل کا آر ایف فنی آر ایف فنی یوٹیوب جینل ہے ہمارا ایسا کہ ہم آج الیکشن پر پروگرام کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارا ساتھ بھائی کھڑے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے اُسے阿تار دیا جاتا ہے بھائی نے سندھی اجرک بہنی ہوئی ہے لیکن امران خان کی بات کر رہے ہیں مہیں سے پتہ کرتے ہیں کہ شاہر سندھی لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی امران خان کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں ہاں بھائی آپ سندھی ہیں ہیں جیہاں میں بروی بلوچوں میں سندھی اور پاکستان کا کس نہیں بنے گا جب بھی کوئی اچھا آزمی آتا ہے اسے اتار لیا جاتا ہے جب بھی پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے اسے توڑ دیا جاتا ہے اور دشمنوں کی ساجی سے اور پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا اب آپ کی نظر میں عمران خان کو رہا کیا جائے عمران خان تو گریٹ بندہ ہے جو بھی پاکستان کا گریٹ بندہ آتا ہے اس کو اب آپ کا کیا مطالبہ ہوگا الیکشن میں جو بھی بندہ صحیح ہو اسے الیکشن میں کھڑا کیا جائے آپ کے نظر میں پاکستان پیپس پالٹی میں باقی جماعتوں میں ایسا بندہ ہی نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے پیپس پالٹی میں بھی ہو سکتا ہے بندہ اسے بھی الیکشن دیا جائے بلاول بھٹو درداری کہتے ہیں کہ پاکستان پیپس پالٹی سندھ اس کو کراچی کو فتح کر کے آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کراچی والے ووٹ دیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کو ووٹ دیا جائے اور وہ بھی پاکستان کو کھڑا کر سکتا ہے اچھا بلاول بھٹو کو آپ جانتے ہیں دیکھا ہے ٹی وی پہ جیہا ٹی وی پہ دیکھا ہے ریال نہیں دیکھا ہے اسلام علیکم بھائی اللہ علیکم شکر ہے مالکہ ووٹ کی سہتیں گے پیپس پالٹی وہ کہتے ہیں پاکستان پیپس پالٹی پیپس پالٹی نے کیا کیا پندرہ سال سے حکومت میں بہتر ہے آپ کے انظر میں پاکستان پیپس پالٹی بہتر ہے لوگ گلا کرتے ہیں پچھلے پندرہ سال سے حکومت ہے سب کچھ کرے گا بھائی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپس پالٹی سب کچھ کرے گی اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے دوست موجود ہیں ما شاء اللہ ان سے پتا کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کسے دیں گے الیکشن میں اسلام علیکم ووٹ کسے دیں گے بھائی اس بار کسی کو بھی نہیں بھائی بھائی اس بار کسی کو بھی نہیں دیں گے بھائی کہتا ہے ووٹ کسی نہیں بہت تیج ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپس پالٹی نے کام ہمارے محلے میں کیا بہت تیج ہو رہا ہے کہ اس مطلب سے کہہ چاہتا ہے کہ یہ ساتھ آپ کے حساب میں کے ساتھ میں وہ ساتھ ہے اور حمام شریف کر سکتا ہے امران خان تو مالکہ شریف مالکہ سے گاہے ہیں تو وہ پیسے گاہے ہیں کہ سکتا ہے کہ شریف بھی کر سکتا ہے آج کے ساتھ سے دے گا کہو 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 ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ملا ہمیں ایلیکشن ہے تو ووٹ کسے دیں گے ایلیکشن ووٹ مکم پاکستان اسلام علیکم بھائی علیکم السلام مکم تو پھر یہ جو سارا سسٹم ہے وہ مکم پاکستان پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے تمام پلٹیاں تھی اسلام علیکم بھائی علیکم سلام الحمدللہ ٹھیک ٹا شکریہ مالکہ نہیں ابھی نہیں بنا اگر اینائسی ہوتا تو ووٹ کسے دیں گے میرے پاس اینائسی ہوتا تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے اسلام علیکم جیکشن میں ووٹ کسے دیں گے آپ یار کوئی بھی آوے کوئی خوشحالی لے کے آوے مہنگائی کا موت اور جواب دویں ابھی پہلے آزار پہ کماتے ہیں آزار میں بھی گھر کی پوری نہیں ہوتی ہے ابھی ہر چیز مہنگی لگی پڑی ہے کہہ رہے کہ کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا کتنا کما جاتے ہو دن میں کتنا کماتے ہو آٹھ سو نو سور پہ آٹھ سو نو سور میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کے نساب سے کون آنا چاہیے کوئی بھی آوے خوشحالی لے کے آوے مہنگائی توڑا مو جواب دویں بھلے کوئی بھی ہو رہے ہیں بھائی ووٹ کسے دیں گے بھائی شان مسروف میں بھائی ووٹ کسے دیں گے بلاوالت آپ کو ووٹ کسے دیں گے کام بھی نہیں ہوتا اور پھر پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی اللہ کا کرم کس کو دیں گے آٹھ فروری کو الیکشن میں ووٹ میں نہیں دینا چاہتا بھائی کہتے ہیں میں کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا وجہ کیا ہے کوئی پارٹی اپنا کام صحیح سے کری نہیں ہے اسلام علیکم اللہ کا بڑا کرم شکر مالک کسے دیں گے ووٹ الیکشن میں آٹھ فروری کو الیکشن میں اللہ نے چاہا تو عمران خان صاحب کو دیں گے کسے ووٹ دیں گے الیکشن میں الیکشن میں پیگلیس پارٹی کو دیں گے اسلام علیکم علیکم سلام شکر ہے کس کو دینا چاہیے یہ تو اب آپ بھی پتائیں گے کس کو دینا چاہیے جو کام کر رہا ہے اسی کو دیں گے نا کام کون کر رہا ہے جو کراچی میں ہے موجود ہے ابھی کون ہے موجود مثال کے طرف پاکستان پیپس پارٹی پیپس پارٹی ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم السلام ایلیکشن میں ووٹ کسے ڈالیں گے ابھی تاکہ تو پیلا جب ووٹ آئیں گے تو دیکھیں گے بھائی کسے ووٹ دیں گے پی ٹی آئی ووٹ کسے ڈالیں گے الیکشن میں سب کو ڈالتے بھائی سب کو ڈالتے ہیں مطلب جو آگیا بھائی کسے ووٹ دیں گے بھائی 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 اسلام علیکم بھائی 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 مات بھائی مات پیار ہے وہ ایک ٹائم سے گوربین پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ڈٹ کے بہترین پارٹی اب بھٹو صاحب بھی نہیں رہے اور نہیں بیرزیر صاحب بھی نہیں رہی اب آسف علی ذرداری ہے اور بلاول بھٹو صاحب اس کا نشان ہے دل میں کیسے کس کو بوٹ دیں گے آٹھ فروری کو انشاءاللہ دیں گے جی بلاول کو بوٹ دیں گے چاچا بیٹا ہے عمر اسیدہ بندہ ہے ترج بیکار ہے ان سے پتا کرتے جس کو آپ بولو گے یار اس کو میں تو نہیں بولوں گا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کی رائے میں کوئی مس川ہ دھوڑی ہے جو اچھا کام کرے گا اسے صلاح اللہ علیکم مجھے جال رہا ہے کاروبار بس بزارا ہے tussen جارہا ہے سہی جان رہا ہے اور انلاء شکاب آٹھ پر بین کوئیلیکشن ہے تو وہ کہیں ڈھیک بہت لوگ ہیں سلام اللہ علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ایلیکشن ہے تو ووٹ کسے دیں گے ووٹ ووٹ ہمارا بھائی کو جائے گا بھائی بطلب علتہ بھائی بھائی نے چشمہ لگایا ہوئے خوبصورت بھائی چشمہ کا حضر لیا کسے ووٹ دیں گے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو بھائی کو ووٹ دیں گے علتہ بھائی کو اور یہاں پر ایک مہربان بندہ آتا ہے ہمارے مائک کتار کے اوپر آ کر ہینڈ بریک لگاتا ہے اور مائک کتار کا ستیہ ناس کر کے چلا جاتا ہے یہ ہے ہماری ویڈیو کا دی اینڈ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور قراری ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ